ساماجک پرانیوں کے روپ میں آپ کو اور مجھے اپنی سوعتنترتہ اور خود پر بھروسہ کرنے کی شمتہ اور دوسروں کے ساتھ سہیو کرنے کی شمتہ دونوں کو وکسد کرنے کی آوشکتہ ہے یہ بلکل سمجھ میں آتا ہے میں ہوں کرسٹوپر سنگھ اور آج کے تازہ کاریگرم میں آپ کا سوالت ہے لیکن اسے دور تک لے جانے میں ایک بہت ہی واسوے خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسیح پر نربہ ہونے کے بجائے سنسار پر نربہ ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے جیون کو ایسے جیتے ہیں جیسے کہ یہ سب ہم پر اور ہمارے آس پاس کے لوگوں پر نربہ کرتا ہے اور یہ ایک سمسیہ ہے کیونکہ اس گرہ پر پرتیک منوشیے کی اپنی کمیاں ہے دنیا کا پرتیک ویکٹی آپ سہید انتتے آپ کو بپھل کر دے گا یہی کارن ہے کہ اسانتولت لوگوں کی نربہتا ابشویسنی روپ سے کٹھن کام بن جاتی ہے کیونکہ یہ انیواری روپ سے سوہم پرمیشور پر ایک صحیح اور خوچیت نربہتا کی قیمت پر آتا ہے بائیول میں لکھا ہے کلوسیوں اس کا دوسرا ادھیا ہے چھے اور سات بچن میں تم نے مسیح ایشیو کو پربھو کر کے گرہنڈ کیا ہے اس لئے اس کے پیچھے چلتے رہو آپ کو کیول مسیح پر نربہ رہنا چاہیے اس سے جیون اور شانتی پرابت کرنی چاہیے جس طرح آپ کو سچائی سکھائی گئی تھی ویسے ہی اس کے بارے میں اپنی سمجھ کو مضبوط کرتے رہیں اور کبھی بھی ایشور کو دھنواد دینا بند نہ کریں یہ کافی گھوشنات مک ہے کہ آپ کو نہیں لگتا آپ کو کیول مسیح پر نربہ رہنا چاہیے اور اس سے جیون اور شکتی پرابت کرنی چاہیے سچ تو یہ ہے کہ ہم جتنے ادھک لوگوں پر نربہ ہوں گے ہم اتنی ہی ادھک سانسارک ہوں گے جتنا ادھک ہم مسیح پر نربہ ہوں گے اتنی ہی ادھک ہم مسیح جیسے ہوں گے اور واسطہ میں جتنا ادھک ہم مسیح کے سمان بنتے ہیں ہمارے جیون میں پاپ پر بجے پانے کے ساتھ اتنا ہی ادھک ہمارے پاس ایک سوست ہاتھ میں گیان ہوگا اور اتنا ہی ادھک ہم دوسروں کے ساتھ سہیو کرنے میں سکشم ہوں گے آپ نے مسیح ایشو کو پرمیشور کے روپ میں سویکار کیا ہے اس لئے ان کے پیچھے چلنا جاری رکھیں آپ کو کیول مسیح پر نربہ رہنا چاہیے اس سے جیون اور شکتی پرابت کرنے چاہیے یہ پرمیشور کا تازہ وچن ہے آج آپ کے لئے موسیقی